کسان ساتھیوں اگر دھان کی فصل میں بالیاں نکلنے والی ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے آج کی ویڈیو میں ہم اسی بیسے پر چرچہ کریں گے کہ دھان کی بالیاں نکلنے والی ہیں تو کیا کیا آوسترکار ہمیں کرنے چاہیے دھان کی بالیوں کی سائج ہم موٹائی لمبائی کیسے بڑھائیں دھان کی فصل میں ہم پیداوار کیسے بڑھائیں اچھے سے پودھے کی دیکھ بھال کیسے کریں یہ تمام جانکاری آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے آج ہم دس ایسے مکھ مکھ پوائنٹ آپ کو بتائیں گے جس کے قارن آپ بھی دھان کی پسل میں پیداوار بڑھا سکتے ہیں بالیاں بھی آپ بالیوں کی سائج دم بھی لے سکتے ہیں بالیوں میں دانے کی سنکھیاں بڑھا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑیہ اتھپادن پانے کے لیے کیا کیا کریں ہم ایک دم کمپلیٹ جانکاری دس پوائنٹ کے مادرم سے آپ کو سمجھائیں گے تو آج کی پوری ویڈیو کے سان ساتھیوں آپ جرور دیکھئے گا اور کچھ بھی اگر آپ کے مند میں سوال یا سوچھاؤ ہے تو آپ کمنٹ بھی کر دیجئے جیسا کی آپ سبی کو پتا ہوگا ابھی زیادہ تر کے سان ساتھیوں کی دھان کی فصل لگ بھر پچاہ دن سے زیادہ دن کی ہو گئی ہوگی کہیں کہیں پہ بالیاں نکلنا بھی سٹارٹ ہو گئی ہیں اور آج ہم بالیاں نکلنے سے پہلے والی بھی جانکاری آپ کو دیں گے اور بالیاں نکلنا سٹارٹ ہو گئی ہیں یا نکل چکی ہیں تو کیا کیا عوض سے کار کیا جائے ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اگر آپ کی دھان کی فصل ابھی پچاس پچپن ساٹھ دن کی ہے یعنی ساٹھ دن کے کم دن کی ہے تو پہلا کام کریے اگر آپ نے ابھی تک بلکل بھی پوٹاز کی ماترہ نہ ڈالی ہو کسی بھی روپ میں آپ نے پوٹاز کا استعمال اپنے دھان کی فصل میں نہیں کیا ہے آپ کی دھان کی فصل پچاس یا پچپن دن کی آس پاس کی ہونے والی ہے تو اس سمیں ملہب یہ انتیم سمیں چل رہا ہے آپ چاہیں تو اس سمیں بھی پوٹاز ڈال کے پوٹاز تتوکی پورتی کر سکتے ہیں پودھے کے اچھے سے بکاس کے لیے بڑھیا پیداوار پانے کے لیے نائٹریجن پھارچ پورٹاز یہ تین مخت تتو ہوتے ہیں ان کی آسکتہ سب سے زیادہ ماترہ میں ہوتی ہے باقی جو تتو ہوتے ہیں ان کی آسکتا کم کم ماترہ میں ہوتی ہے آپ نے یوریا ڈالا ہوگا آپ نے روپائی کے سمیں ڈی اے پی یا پھر ایس ایس پی ڈالا ہوگا لیکن بہت سارے ایسے کسان ساتھی ہیں جنہوں نے یہ جو پوٹاز ہے اس کا استعمال نہیں کیا ہوگا پوٹاز کا استعمال ویسے تو آپ چاہے تو پوری ماترہ روپائی کے سمیں ڈال لینی چاہیے یا پھر بہت سارے کسان ساتھی پوٹاز دو بھاگوں میں ڈالتے ہیں آدھی ماترہ روپائی کے سمیں اور آدھی ماترہ جو ڈالتے ہیں وہ ڈالتے ہیں چالیس پچاہ دن پہ اب پوٹاز کی کل ماترہ کی بات کی جائے تو دھان کی روپائی سے کٹ آئی تک اگر ہم سمپون ماترہ جانے ہیں تو دھان کی فصل میں پوٹاز جو ہے لگ بھگ پچیس کلو سے لے کے چالیس کلو تک استعمال کرنا ہوتا ہے پچیس سے تیس کلو جو کس میں جلدی تیار ہوتی ہے اس میں ڈال لیجئے تیس سے پینتیس کلو ایک مدہ موت کی برائیٹی میں پینتیس سے چالیس کلو ایک دیر سے تیار ہونے والی برائیٹی میں پوٹاز کی پورتی کرنے چاہیے مان لیجئے آپ پوٹاز تیس کلو ڈالنے والے تھے تو آپ کو اگر آپ دو بھاگوں میں بانٹ کے ڈالنے والے ہیں تو آدھی ماترہ لگ بھائی پندرہ کلو روپائی کے سمیں ڈالنا ہوتا ہے اور پندرہ کلو چالیس پچاہ دن پر ڈالنا ہوتا ہے یہ تو بات ہوگی کہ ہاں کیسے پوٹاز کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن اگر آپ کی پسل ابھی پچاہ دن چالیس دن یا پچپن دن کی آس پاس کی ہونے والی ہے بلکل بھی پوٹاز نہیں ڈالا ہے تو جو دانے دار پوٹاز ایم او پی پوٹاز جو ساٹھ پرتیسٹ والا آتا ہے لگ بھگ اس کی آپ کو بیس یا پچیس کلو ماترہ پرت اکڑ کے حساب سے پریوک کرنا چاہیے یہاں پہ جو ہم کھات کی ماترہ بتائیں گے وہ پرت اکڑ کے حساب سے ہی بتائیں گے تو پہلا چیز آپ کام کریے کہ آپ پوٹاز کی پورتی کر دیجئے اگر آپ کی دھان کی پسل ابھی ساٹھ دن سے جادہ دن کی ہو گئی ہے مالی جیے بالیاں نکلنے والی ہیں یا پھر اس سے تھوڑا پہلے والا سمجھ چل رہا ہے تو ایسی دسہ میں آپ کو دانے دار پوٹاز ڈالنے سے بچنا چاہیے ساٹھ دن کے بعد تو آپ کو دانے دار پوٹاز نہیں ڈالنا چاہیے اگر مالی جیے پوٹاز نہ ڈالے ہوں تو کچھ این پی کے آتے ہیں جیسے این پی کے جیلو جیلو پچاس وغیر آپ ڈال سکتے ہیں اس کے استعمال سے بھی آپ کچھ پوٹاز کی پورتی کر پائیں گے جیلو جیلو پچاس میں جو پوٹاز کے ماترہ پائے جاتی ہے لگ بھر پچاس پٹیسٹ پوٹاز پوٹیسیم اور سترہ پوٹن پانچ پٹیسٹ سلپر بھی اس میں پائے جاتا ہے تو ساٹھ دن سے اوپر کی فصل ہے تو دانے دار پوٹاز مت ڈالی آپ ان پی کے ڈال کے کچھ پورتی کر پائیں گے کیونکہ اگر آپ دانے دار والا ڈالیں گے تو اتنا جلدی وہ کام نہیں کرے گا جو بھی کھا دانے دار اوپے ہم ڈالتے ہیں تھوڑا سا دھیرے کام کرتی ہیں پہلے آپ کے لئے مٹی میں وہ اوسوسیت ہوں گے اس کے بعد جڑوں کے دورہ پودھے تک پہنچیں گی تو اس میں تھوڑا سا لمبا پرکریا ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس اتنا سمع بھی ابھی نہیں بچا ہے کہ آپ کر پائیں تو اس لئے آپ کو ساٹھ دن کے اندر آپ دانے دار پوٹاز ڈال لیجئے ساٹھ دن سے اوپر کی فصل ہے تو ان پی کے کار سپری کر دیجئے اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک کھاڈ ڈال سکتے ہیں وہ ہے ساگرکہ کسان ساتھی ہو ساگرکہ آپ بالیاں نکلنے سے پہلے اگر ڈالتے ہیں فائدہ اچھا ملتا ہے فائدہ کیا ملتا ہے ساگرکہ مرضی ایک گروت پرموٹر ہوتا ہے یہاں پہ ہم ساگرکہ ترل کی بات کر رہے ہیں جو ساگرکہ لکڑ روپ میں آتی ہے ساگرکہ لکڑ ڈالنے سے فائدہ کیا ملتا ہے سب سے پہلا یہ کام کرتا ہے پودھے میں جو بھوجن گرہن کرنے کی چھمتا ہوتی ہے اس کو کافی بڑھا دیتا ہے جس سے پودھے جو آپ کی مٹی میں بھوجن اپلبد ہوتا ہے یا جو بھوجن بناتے ہیں اس کو اچھی مطرم میں گرہن کر پاتے ہیں زیادہ خوداک لے پاتے ہیں جس سے پودھے کا جو بھی بکاس کارے ہوتا ہے وہ بہت تیجی سے ہوتا ہے ساگرکہ گروت پرموٹر ہے ساگرکہ ترل کا استعمال کرنا ہے دنیدار والا نہیں ڈالنا ہے اور ساگرکہ ترل یا لکڑ والا آپ ڈال سکتے ہیں بالیاں آنے سے پہلے اس کی مطر آپ کو کتنا لینا ہے لگ بھگ آپ کو دو سو پچاس ایمل پر اکڑ کے حساب سے آپ کو ساگرکہ ترل کا آپ کو اسپری کرنا ہوتا ہے بالی نکلنے سے پہلے آپ کریں گے تو اس سے پھائدہ آپ کو عوصہ ملے گا اب اس کے ساتھ ساتھ بائی چانس آپ کی فصل میں پیلاپن تھوڑا بہت دکھ رہا ہے تو جیسا کہ میں نے پچھلی بہت ساری ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں ایک خاد کا استعمال تو بھول کر بھی مت کرنا وہ خاد ہوتی ہے یوریا دھان کی فصل میں جتنا بھی یوریا ڈالنا ہے وہ پچاس دن کے اندر ڈال لیجئے کوئی بہت دیر سے تیار ہونے والی برائیٹی ہے تو پچپن دن یا بہت ہی دیر ہو گئی تو سار دن سار دن اس برائیٹی میں جو برائیٹی آپ کی ایک سو پچاس ایک سو پہتالیس یا ایک سو پچپن دن میں تیار ہوتی ہے بہت دیر سے تیار ہوتی ہے اس میں نہیں تو پچاس یا دیکھتم پچپن دن تک ہی آپ کو اپنے دھان کی فصل میں انتم یوریا ڈال لینا چاہیے اب یہاں پہ یوریا تو آپ نہیں ڈال سکتے ہیں لیکن اگر ماں لیجئے کئی بار کچھ پیلہ پن آپ کی فصل میں کسی بھی آس سمیہ جاتا ہے تو ایک فارمولہ بہت اچھا ہوتا ہے جس میں ہم یوریا کا گھول کے سپری کر دیتے ہیں تو ایک کلو دو کلو تین کلو یوریا لیجئے ساتھ میں آپ جنک لیجئے جنک آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں بارہ پرسنٹ والے لیں گے تو بڑی ہاں کام کرے گا تو بارہ پرسنٹ والا چیلیٹر جنک لیجئے ایک فارمولہ ہوتا ہے مایکرو نیٹرنس والا وہ بھی آپ پریوک کر سکتے ہیں جس میں ہم چار پانچ چیلیوں کا استعمال کرتے ہیں تو وہ فارمولہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں جس میں جنک بارہ پرسنٹ والا ایک سو بیس گرام ماگنیسیم سلپیٹ ایک کلو پھیرہ سلپیٹ پانچ سو گرام ماگنیسیم سلپیٹ دو سو پچیاس گرام ایو دیا ایک کلو یا دو کلو تین کلو بھی آپ لے سکتے ہیں جیادہ مت لیجئے گا ایک دو کلو ماترہ پریابت رہے گی اب یہاں پہ یہ پانچ چیلی آپ کو لینا ان کا گھول اگر آپ بنا کے اس پر کر دیتے ہیں تو تھوڑا بہت پیلاپن بھی دور ہو جائے گا پودھے میں اچھے سے بھوجن کا ننمار یہ جو فارمولہ ہے یہ بھی بھوجن ننمار کو کافی بڑھاوہ دیتا ہے تو یہ فارمولہ بھی آپ چاہیں تو اپنا سکتے ہیں یہ فارمولہ دھان کی روپائی کے بیس دن سے لے کے بالی نکلنے سے پہلے تک آپ پریوک کر سکتے ہیں کلو نکلتے سمجھ ڈالیں گے تو کلو کا فٹاو اچھے سو گا جس بھی آوستہ میں ڈالیں گے اس آوستہ میں جو پروسس ہوتا ہے جو پرکریا ہو رہی ہوتی ہے اس میں یہ کافی مدد کرتا ہے بھوجن کا ننمار بہت اچھے سے کرواتا ہے تو یہ طریقہ آپ اپنا سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ بالی نکلنے سے پہلے گبورڈ آرستہ جو آ جاتی ہے اس میں کیا کریں تو اس میں زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے سب ہی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا ہے دو تین چیزوں کا استعمال کرئے پہلا تو ان پی کے جیرو باؤن چونتیس کا پریوک کرئے یہ ان پی کے جیرو باؤن چونتیس میں فارس فرس اور آپ کا پوٹیسیو میں نے پوٹیس اور فارس فرس پایا جاتا ہے فارس فرس یہاں پہ کام کرتا ہے کہ بھوجن پہنچانے کا کام کرے گا ٹرانسپورٹ کا کام کرے گا جو پوٹیسیو میں نے پوٹیس پایا جاتا ہے وہ بھی پھل پھل دانے بیچ کے نرمان میں کافی مدد کرتا ہے تنے کو کبھی مضبوط کرتا ہے جس سے ہماری فصل جلدی گرتی نہیں ہے تو یہ ان پی کے عام طور پر بالی نکلنے سے پہلے ہی ہمیں ڈالنا چاہیے تو اپنے فصل میں گبود اوسطہ میں یا گوب اوسطہ گربہ اوسطہ جو بھی آپ کے وہاں بولا جاتا ہو اوسطہ میں ایک کلو سے لے کے ڈیڑھ کلو یہ ان پی کے آپ ڈال سکتے ہیں اب اس کے ساتھ میں کچھ ایک دو چیز آؤٹ ڈالیے ایک تو آپ کو ڈالنا چاہیے جنگ جو بارہ پرتیسیت والا چیلیٹر جنگ آتا ہے ایڈٹی جنگ لگ بھگ ایک سو بیس گرام یہ جنگ کام کیا کرے گا جنگ کسی بھی اوسطہ میں ڈالیں گے تو پودے میں بھوجن نرمال میں کافی ہلپ کرتا ہے بھوجن جب پودے میں اچھے سے بنتا ہے تو پودے کا نرمال مร accounts پودے میں بھوجن نرمال اچھے سے ہونے سے بالیوں کا نرمال اچھے سے ہوگا دانے کا نرمال اچھے سے ہوگا بالیاں اچھی سوستائیں گی تو جنگ آپ ڈال سکتے ہیں پرکار سانسلیسن میں اللrousن میں بھی یہ کافی ہلپ کرتا ہے کہ سب ہی کا الگ الگ برطن میں گھول بنانا ہے ایک اٹھا گھولیں گے تو نہ تو جنگ کام کرے گا نہ ہی ان پی کے جربان چونتیس کام کرے گا ان کو ایک ساتھ ملا تو سکتے ہیں لیکن لمبے سمجھ تک ملا کے رکھ نہیں سکتے اس لئے ہم الگ الگ گھول بنائیں گے اور ٹنکی میں ایک ساتھ ڈال کی آپ اسپری کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو ڈالنا چاہیے بورون بورون بہت آوستق کاری کرتا ہے بورون کے بارے میں سائد آپ اتنا نہ جانتے ہوں بورون کے استعمال سے پراغر بہت اچھے سے ہوتا ہے بورون فصل میں جڑوں کے دورہ جو بھوجن اوسوسٹ کیا جاتا ہے اس کو پودے کے سب ہی بھاگوں تک پہنچانے کا کاری کرتا ہے بینہ بورون کے پودے کا جیون چکر ہی پورا نہیں ہو پائے گا بورون بھی ایک آوستق تک تو ہوتا ہے بورون کی گنتی سوس مطلط میں کی جاتی ہے مطلب اس کی کم ماترہ میں آوستق پڑتی ہے لیکن اس کے بینہ بھی آپ کے پودے کا جیون چکر ادھورہ رہ جائے گا پورا نہیں ہو پائے گا تو بورون جو آتا ہے بیس پر تیسٹ والا سو گرام ایک سو پچیس گرام تک آپ ڈال سکتے ہیں کسان ساتھوں یہاں پہ دھیان آپ کو یہ بھی دینا ہے کہ آوستق سے زیادہ بورون ڈالنے سے نقصان ہو جائے گا تو بہت زیادہ بورون ڈالیں گے تو آپ کے پودے میں فصل میں برننگ آ سکتی ہیں پتیاں جلی جلی ہوئی آپ کو دکھائی دے سکتی ہیں نقصان ہو جائے گا فاجے سے زیادہ نقصان ہوگا تو کبھی بھی زیادہ ماترہ میں بورون کا استعمال مت کریے گا اس کے ساتھ ساتھ جب بالیاں باہر نکل آتی ہیں تو بھی بات کر دیتے ہیں جیسا کہ میں نے صورت میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کے بالیاں نکل آئی ہیں تو بھی ہم آپ کو بتائیں گے کیا کرنا ہے تو بالیاں باہر نکلنے کے بعد دو آپ کے پاس بچتے ہیں بہت زیادہ کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے کوئی دوا کوئی چیز آپ کو پھالزو میں نہیں ڈالنا ہے کبھل دو چیزوں کا استعمال دونوں میں سے کسی ایک چیز کا استعمال کرنا ہے پہلا تو ان پی کے جیلو جیلو پچاس آپ ڈال سکتے ہیں دانہ بھرتے سمیں اس کے استعمال سے پودھے میں دانے کا بھراو اچھے سے ہوتا ہے یہ کام کیا کرتا ہے پودھے میں کچھ بھوجن رکھتکاؤں میں اسٹرول رہتا ہے رکھتکا کا مطلب پودھے کے اندر ہی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ جو پودھے بھوجن مناتے ہیں تو پورے بھوجن کا اوپیوگ نہیں کرتے ہیں پورا کھانا نہیں کھاتے ہیں کچھ کھانا بچا کے رکھتے ہیں وہی بچا ہوا بھوجن آپ کے پودھے میں بالیوں تک بھیڑنے کا کام این پی کے جیلو جیلو پچاس کرتا ہے جس سے آپ کے دانے کا بھراو اچھے سے ہوتا ہے دانے کا وجن دانے کی مٹائی دانے میں چمک وغیرہ لانے میں یہ این پی کے کافی ہیلپ کرتا ہے تو ایک سے ڈیڑھ کلو یہ این پی کے دانہ بھرتے سمیں ڈال سکتے ہیں بائی چانس بالیاں باہر نکل آئی ہیں لیکن لیپ جو ہوتی ہے اوپر والی جھنڈا پتی اس میں آپ کو تھوڑا بہت پیلاپن دکھ رہا ہے نائٹروجن کی کچھ کمی آپ کو دکھ رہی ہے تو ایسے درسوں میں آپ کو ان پی کے تیرہ جیلو پینٹالیس کا استعمال کرنا چاہیے اس ان پی کے میں تیرہ پرتیسٹ نائٹروجن بھی پایا جاتا ہے اور پینٹالیس پرتیسٹ پروٹریسیون بھی پایا جاتا ہے اس کے استعمال سے کچھ پیلاپن اگر آپ کی فصل میں دکھ رہا ہے تو دور ہو جائے گا پیلاپن دور کرنا اس لئے بھی آ سکتے ہیں کیونکہ جو پھلے گریف ہوتی ہے جھنڈا پتی وہ ہی آپ کے پودے میں لاشٹ میں بھوجن کا ننمار سب سے زیادہ ماتر میں چالیس پہنٹالیس پرسنٹ کے آس پاس کیلو رہی جھنڈا پتی ہی بھوجن بنا پاتی ہے اس لئے اس میں پیلاپن نہیں ہونے دینا چاہیے تو پیلاپن ہے تو تیرہ جیلو پینٹالیس پیلاپن نہیں ہے تو این پی کے جیلو جیلو پچاس کا استعمال کریے اس کے ساتھ سب سے آؤسک بات نمی بنا کے رکھئے جب تک سبھی دانے کا بھراؤ صحیح سے نہ ہو جائے امید ہے آج کی بیڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی بیڈیو اچھی لگی ہے تو لائک فیر جدور کریں دھنے بار